ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسے ہے تو ذکر کو زندگی سے تشبیح دی گئی ہے یعنی جس طرح انسان زندگی کے ساتھ خوبصورت ہوتا ہے یعنی اس کا ظاہر خوبصورت ہوتا ہے جب زندہ ہوتا ہے جب مر جاتا ہے تو آپ دیکھیں میت کیسی لگتی ہے تو اسی طرح ذکر کے ساتھ انسان کا باطن روشن ہوتا اور خوبصورت ہوتا ہے ذکر جو ہے یعنی اللہ کی یاد جو ہے اس کی کئی اقسام ہیں قرآن، نماز، تسبیحات، علم کا سیکھنا، سکھانا یہ اس وقت ہم ذکر کی مجلس میں ہیں پھر اسی طرح دوسروں کو عمر بالمعروف کرنا نیان المنکر کرنا تو یہ جو ذکر ہے اس کی کسی بھی شکل میں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر چیز سے بہتر عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں تمہارا بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے اور سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے صحابہ نے ارز کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر چاہے آپ نماز میں کر رہے ہیں نوافل میں کر رہے ہیں تلاوتِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تعلیمِ قرآن کے ذریعے کر رہے ہیں تسبیحات کے ذریعے کر رہے ہیں دروشری پڑھ رہے ہیں کسی بھی طرح کھڑے بیٹھے لیٹے چلتے پھرتے فارمل وے میں انفارمل وے میں اونچے یعنی جہرن اور سرن جس جس شکل میں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے بہت افضل عمل ہے اور وہ عموماً کب ہوتا ہے جب ہم دنیا میں خوب مہب ہو جاتے ہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہمیں ہر حالت میں ذکر کرنے کی عادت ہو یعنی ذکر جو ہی چھوٹے تو ہمیں کمی سی محسوس ہونے لگے کہ کچھ رہ گیا ہے کچھ چھٹ گیا میرے ہاتھ سے کچھ نکل گیا ہے کچھ کمی سی ہے وہ خلا وہ خالی پن فوراً محسوس کر لے ہم ذکر کرنے والے سب سے آگے آگے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مفردون کون ہے آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں ذکر کی حالت میں مسلسل اللہ تعالی کا ساتھ ملتا ہے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے پھر شیطانی حملوں سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے جہیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا اور اس میں ایک بات یہ کہی کہ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعہ میں ہوتا ہے یعنی دشمن سے بچا ہوا ہوتا ہے پھر جنت کے باغیچے ہیں ذکر کی مجلسیں جیسے یہ مجلس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم لوگ جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو کچھ کھا پی لیا کرو صحابہ نے پوچھا جنت کے باغوں سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا مجالی سے ذکر ذکر کی مجلسیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قابل رشک لوگ کون ہوں گے جن کے چہروں کی سفیدی دیکھنے والوں کو ڈھاپ لے گی وہ انبیاء و شہداء نہیں ہوں گے لیکن ان کے اللہ کے قریب ہونے کی وجہ سے انبیاء و شہداء ان پر رشک کریں گے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے جن پر انبیاء و شہداء رشک کریں گے فرمایا یہ مختلف قبیلوں کا مجموعہ ہیں مختلف قبیلوں مختلف بیگراؤنڈ سے آئے ہوئے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر پر جمع ہوتے ہیں اور امدہ کلام کو اس طرح چن چن کر لیتے ہیں جیسے کجور کھانے والا امدہ کجوریں چن چن کے لیتا ہے تو مجھے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ لوگوں کا خیال آتا ہے کہ علم کی بجلس میں سے جو اہم اہم نکتے ہیں وہ آپ اپنے پاس محفوظ کرتے جاتے ہیں کچھ باتیں دل میں یاد ہیں اور کچھ کلم سے یعنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جارہے ہیں تو ایسی بجلسیں جو ہیں وہ انسان کیلئے بہت بڑی نعمت ہیں تو ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے یاد رکھیں جب میں ذکر کا لفظ بولتی ہونا تو ذکر کی ساری اقسام ذہن میں لائے کریں کیونکہ ہمارے ہاں ذکر صرف اللہ ہو کرنے کا نام بن گیا ہے ذکر کی مجلس کیا ہے جس میں سارے لوگ بیٹھ کے اندھیرہ کر دیں اور پھر وہ اس انداز میں ذکر کریں کہ سارے ایک نارے کی شکل میں اور مل کے کوئی آوازیں بلند کریں صحابہ سے ایسے کوئی طریقے منقول نہیں ہیں وہاں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالز میں جو بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے اس کو بھی ذکر کی مجلس سمجھتے تھے اور ویسے بھی کٹھے بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے مثل مسجد نبی میں ایک دفعہ آپ تشریف لے گئے دو جماعتیں تھی کچھ علم سیکھ سکھا رہے تھے اور کچھ بیٹھ کے ویسے ہی تصویحات پڑھ رہے تھے اپنی اپنی تو آپ علم والوں کے پاس گئیں تو یہ بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے یعنی علم کا سیکھنا سکھانا اور بیٹھ کے تصویح پڑھتے رہنا ذکر کرتے رہنا جیسے آپ حرم میں بیٹھ کے کرتے ہیں کسی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی تصویحات کرنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کوئی ایسے ہلکے کٹھے کیے جائیں ذکر نہ کرنا باعث حسرت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی جگہ پر مجلس کریں لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں تو وہ ان کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگی اگرچہ وہ عجر و سواد کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جائیں گے لیکن انہیں حسرت ہوگی کہ ہم نے یہ وقت کیوں گوا دیا ذکر نہ کرنے والے بدترین مخلوق ہیں بدتصیب لوگ ہیں عمر بن عبسہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی صورت چڑھتا ہے اللہ عزو جللہ کی ہر ایک مخلوق اللہ عزو جللہ کی تسبیح اور حمد و سنہ بیان کرتی یعنی صبح ہوتے ہی ساری مخلوق ذکر میں لگ جاتی لیکن شیطان اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ ذکر نہیں کرتے تو میں نے بنی آدم میں آتا قسم کے لوگوں کے بارے میں سوال کیا آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا فرمایا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ یعنی آسمان و زمین سورت جان ستارے ترخت شجر حجر ہر چیز ذکر میں مشہول ہے سوائے ان لوگوں کے جو سو سو کے وقت گزار رہے ہیں یا غفلت میں پڑے ہوئے ہیں حدیث نمبر بیالیس دو محبوب کلمات دو محبوب کلمات سبحان اللہ العظیم کتاب التوحید ابو غریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلم رحمان کو بہت محبوب ہیں زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن قیامت کے دن ترازو میں بہت بھاری ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے اللہ پاک ہے جو بہت عظمت والا ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ نفلی عبادت میں افضل عمل اللہ کا ذکر ہے تو یہاں پر اس ذکر کی خاص شکل بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا اور پاکی بیان کرنا سبحانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیوں پاک ہے تو جس کلام میں جس ذکر میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی جائے تسبیح بیان کی جائے اور حمد و سنا بیان کی جائے وہ اللہ تعالیٰ کا چھنا ہوا کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا کلام افضل ہے آپ نے فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور بندوں کے لئے چنا کیا فرمایا جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لئے چنا سبحان اللہ و بحمدہ ٹھیک ہے سبحان اللہ و بحمدہ یہ تمام مخلوق کی نماز ہے تمام مخلوق کی نماز ہے نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک وسیعت کر رہا ہوں دو باتوں کو کرنے کا حکم دیتا ہوں دو باتوں سے رکتا ہوں اس میں سے ایک لا الہ الا اللہ کا اقرار کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا اور اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک بند کڑے کی شکل اختیار کر لیں تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گا اتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر اور دوسرے یہ کہ سبحان اللہ و بحمدی ہی کا ورد کرتے رہنا کیونکہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے اور میں تمہیں شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں یہ دو منعوں کرنے والی چیز اسی طرح ان کلمات کو اگر کوئی سو دفعہ دن میں پڑھے تو اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حسن ان ترمزی کی جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہتا ہے اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے صرف ایک دفعہ کہنے سے کہہ لیجئے سبحان اللہ العظیم و بحمدی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرنے سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے اکیلا ہونے کی وجہ سے یا ویسے اس کو اندھیرے کا پوبیا ہو کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اس کو پریشان کرے گی یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے کہ دینے کو دل نہ چاہے یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے تو وہ اس قول کی کسرت کر دے سبحان اللہ و بحمدی کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہم میں سے کس کی بست ہے کہ سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرے نہیں کر سکتے اس لئے اس قلمے کو ہی زیادہ زیادہ پڑھ لینا چاہئے اسی طرح سبحان اللہ مراہد ہوتی شہد کی مکھیوں کی بھی مراہد کی طرح اور وہ اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لئے کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتے رہے یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ ہمیشہ عرض گرد آپ کا ذکر ہوتا رہے قیامت کے دن بھی انسان کا بچاؤ کریں گے یعنی جہنم سے بچانے کے لئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ تو اہل جنت کا ذکر کیا ہوگا ان کے سانس کے ساتھ ان کو تسبیح و تحمید سکھا دی جائے گی کہ بولا بھی نہیں پڑے گا سانس لیں گے اور سانس کے ساتھ اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا یہ جو احادیثوں نے بیان کی یہ آپ کے پسکارڈ ہونا چاہیے تسبیحات کی فضیلت والا اس میں رکھی ہوئی ہیں دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور خاص طور پر بچوں کو ذکر کرنا سکھائیں ان کے اندر بھی ایک کام نیساتی ایک سکینت آتی ہے ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یہ تو بچے ہی ہیں ابتدائی عمر سے چھوٹی عمر سے کہ چلو یہ پڑھو انگلیوں پر گنتیں اچھا تم نے کتنی دفعہ پڑھ لی کتنے جنت میں درخت لگائے تو آہستہ آہستہ ان کو عادت ہو جاتی پھر ذکر کی ایک قسم اللہ کے نام پڑھنا اللہ کے نام یاد کرنا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کے ننانوے نام ہے 99 ایک کام سو جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا یاد کر لے گا وہ جنت میں داخل ہوگا من احساہا تو احساس مراد ان کو گننا ان کے معنی پہچاننا ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا خالی لکھ کے یا جمع کر کے یاد کر لیا جائے اور مطلب ہی نہ پتا ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر یہ وعدہ نہیں بورا ہوتا احسا میں ہر چیز کا جمع ہو جانا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کی حدود کی حفاظت کرنا ان کو پہچاننا ان کا معنی جاننا ان کے فضیلت جاننا کہاں پڑھنا ہے امام ابن قیم کہتا ہے کہ اللہ کے اسماع کو گن کر محفوظ کرنے کے کچھ مراتب ہے بندہ جب ان ناموں کو یاد کر لیتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور یہی اس کی سعادت اور نجات اور فلاح کا مرکز ہے وہ کہتا ہے پہلا مرتبہ ان کے الفاظ کو گننا اور شمار کرنا دوسرا مرتبہ ان کے معنی اور مدلول کو سمجھنا تیسرا مرتبہ ان کے ساتھ دعا مانگنا قرآن میں آتا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا فَدُوْهُ بِهَا اور اللہ ہی کے لیے ہے اچھے اچھے نام پس تم اس کو ان کے ساتھ پکارو اللہ کے نام لے کر جیسے یا حیو یا قیم یا اللہ یا رب یا رحمان یا رحیم یا کریم یا زلجلال والاکرام اور باقی بھی اسی طرح پھر ہے دعا مانگنے کے دو مرتبے ہیں نمبر ایک دعا الابادہ یعنی اللہ کی تعریف ان ناموں کے ساتھ کرنا ہمارا رب رحیم ہے کریم ہے تو یہ تعریف عبادت کی دعا ہوتی ہے دعا الابادہ کہتے ہیں اس کو اور دوسرا ہے دعا ال مسئلہ طلب اور مانگنے کی دعا کہ ان ناموں کے ساتھ پکار کے اللہ کو پھر سوال کرنا اور اسماء حسنہ کے ساتھ یعنی کہ اپنی طرف سے اللہ تعالی کا کوئی نام بنا کے اور پھر اس سے دعا کرنا یا موجود یا ذات یا شیع اس طرح کی باتیں نہیں بلکہ اللہ کے جو پروپر نام قرآن و سنت سے ثابت ہیں ان کے ساتھ دعا مانگنا تو یاد رکھئے کہ اللہ کی پہچان یہ علم کا پہلا مرتبہ ہے سب سے پہلے جس کو جاننا چاہئے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون ہے وہ اللہ رب اللہ سے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ جان لو کہ اللہ کی سوا کوئی الان ہے یہ علم ہر ایک پر فرض ہے کہ ہمارا خالق کون ہے ہمارا مالک کون ہے ہمارا رازق کون ہے ہمارا معبود کون ہے ہماری مشکل کشاہ کون ہے ہمارا حاجت روا کون ہے اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے باقی نام میں پہچان یہ علم تمام علوم سے افضل ہے کیونکہ جب ایک انسان کوئی بچہ بڑا جوان اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے نا تب ہی اس کی زندگی درست ہوتی تب ہی اس کو ہوا کی ہدایت ملتی تب ہی وہ اللہ کے لئے سب کچھ کرتا ہے تب ہی اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے تب ہی وہ حلال حرام کی تمیز کرتا ہے کیونکہ یہ سب کچھ کرنا ہے اس کے لئے اللہ نے وہ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اگر آپ اللہ ہی کو نہیں پہچانتے تو عبادت کس کی کر رہے ہیں تو پہلا کام اللہ کی پہچان ہے اللہ کی مارکت خود بھی اور اپنے آل اولاد کو بھی اور اپنے آس پاس کے لوگوں اور اللہ کی پہچان کے لئے اللہ کے ناموں کا علم حاصل کرنا ضروری پھر اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے جتنا جتنا آپ اللہ کو زیادہ جانتے چلے جاتے ہیں اتنا اتنا آپ کا ایمان بڑھتا ہے اسی لئے اس کو اشرف العلوم کہا گیا ہے کہ تمام علوم کا سردار ہے یہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنے یاد کرنے جاننے سمجھنے کے بارے میں کچھ اصول و قوائد ہیں اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے تمام نام توقیفی ہیں اس میں عقل کی کوئی گنجائش نہیں یعنی بذریہ وحی معلوم ہوئے ہم اپنے پسند سے اللہ کا کوئی نام نہیں رکھ سکتے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے تو میرا دل چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نام رکھ دوں خود سے کوئی رکھ دوں یہ نہیں کر سکتے آپ ٹھیک ہے کسی انسان کو کسی بشر کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی پسند سے اللہ کا کوئی نام رکھ دے اور اس سے اس کو پکارنا شروع کر دے اور اس کی لوجک صرف یہ دے کہ یہ تو محبت کی بات ہے اور میں محبت سے یوں پکارتی ہوں اللہ کو نہیں اس کی اجازت نہیں کیونکہ جتنا اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور جتنا اس نے چاہا ہمیں اپنے بارے میں علم دیا اور وہ علمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر دے پھر اسی طرح دوسری بات یہ کہ اس بارے میں کتاب و سنت سے آگے نہ بڑھیں اقل رائے خواہش امام احمد کہتے ہیں اللہ کی صفت نہیں بیان کی جائے گی مگر وہی جو خود اس نے اپنی ذات کی بیان فرمائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ہوں ہم قرآن و سنت سے آگے نہیں بڑھیں گے خود یا کسی عالم یا کسی اور انسان بتائے ہوئے نام کے مطابق نہیں کام کریں گے پھر اگلی بات یہ کہ اللہ کے ناموں میں الہاد سے بچنا چاہیے الہاد سے الہاد کا مطلب کیا ہے نسید رسے سے ہٹ جانا لہد ہوتی ہے وہ بغلی قبر ہوتی نیچے گڑھا کھوتے کھوتے سائیڈ پر قبر کھوتنا شروع کر جائے تو اس کی بہت سی صورتیں ہو سکتی جیسے اللہ کے کسی نام کا انکار کر دیا جائے یا نام جن صفات پر دلالت کر رہے ہیں ان کا انکار کر دیا جائے جیسے امت میں کچھ ایسے فرقے گزرے ہیں جو یہ کام کرتے رہے ہیں پھر اسی طرح بغیر تحریف تعطیل تکییف اور تمثیل کے اسماع و صفات پر ایمان لانا ضروری تحریف یعنی خود تبدیلی کرنا تعطیل یعنی کسی صفت کو معتل کر دینا تکییف کسی کیفیت کو بتانا تمثیل یعنی مثال بیان کرنا ان چیزوں سے بچنا چاہیے پھر ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے کہ 99 تو ہمیں بتائے گے کہ اتنے تو کم اس کم یاد کر لو لیکن یہ یاد رکھی اللہ کے صرف 99 نیمز نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں اس لیے بعض کتابوں میں آپ کو زیادہ بھی ملیں گے لیکن یہاں مراد کیا ہے کہ یعنی اتنے تو زبانی یاد کر سکتا انسان یا آسانی سے ہر ایک کو معلوم ہو ہی سکتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے دعا کرتا ہوں وہ نام جو تُو نے اپنی ذات کیلئے رکھے یا جو نام تُو نے اپنی کتاب میں اتارے یا وہ جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھا دی یا وہ نام جو تُو نے اب تک اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھے اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ کچھ نام تو خزانہ غیب میں ہیں اور جیسے حدیثی شفاعت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی حمد و صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کی تاریخ کرنے کے لئے وہ کچھ سکھائیں گے جو اس سے پہلے نہیں سکھائی ہوگی وہ تاریخ تو اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تاریخ بیان کریں گے یعنی وہ علم ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں وہ قیامت کے دن دیا جائے گا جس کی بنا پر آپ اللہ تعالیٰ کی تاریخ کریں گے پھر دعا کریں گے اور پھر آپ کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا جو شفاعت قبرہ کی حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایک کارڈ ریوائز کر کے چھاپا تھا جس میں قرآن اور سنت دلیل سے وہ نام دیئے گئے ہیں اور باقی تاج کمپنی کے چھپے ہوئے نام ان میں کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جن سے لوگوں نے خود نام بنا لی جیسے المزل اللہ کا نام نہیں ہے یہ اللہ کا نام نہیں ہے لیکن ظلت دینے والا اللہ ہے تو ظل منتشاہ تو اسے لوگوں نے نام اسم فائل کر کے تو مزل بنا لیا تو یہ نام نکال دینے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ قرآن اسونت سے نہیں ملتے تو کچھ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں صفات ہیں اور کچھ افعال بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا کرتا تو قرآن سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا زندگی دیتا موت دیتا رزق دیتا حدیث نمبر چوالیس پورے یقین کے ساتھ دعا کرنا دعا بھی ذکری کی ایک قسم ہے انس ان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم اللہ فازموا فی الدعا و لا يقولن احدكم ان شئت فاعتنی فان اللہ لا مستقرح لہو انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کو پکارو تو پکارنے میں عظم رکھو یعنی اچھی طرح پکارو اور تم میں سے ہرگز کوئی یوں نہ کہے کہ اگر تم مجھے چاہے تو عطا کر دے وہ چاہے تو نہ کرے یعنی لکھا وہ نہیں یہاں لیکن مطلب یہی بنتا ہے کیونکہ اللہ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو یہاں دعا مانگنے کا عدب سکھایا گیا ہے کہ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہتا ہے یا اللہ تم دے سکتا ہے تو مجھے عطا کر یہ نہ کہیں تو چاہے تو عطا کر وہ تو دینے پہ قادر ہے اس سے پورے یقین اور عظم کے ساتھ دعا کریں اسی طرح دعا مانگنے کے کچھ اور عداب بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ غافل دل سے دعا نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا پھر یقین سے دعا کریں کہ قبولیت کا یقین ہو کے نہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ نہیں ہے پتہ نہیں سنے گا کے نہیں بہت مانگی ہے ابھی تک تو ہماری بات نہیں مانی گئی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا میری تو سنتا ہی نہیں نعوذ باللہ ایسی باتیں نہیں کرنے اللہ آپ کے تو بس میں ہے سب کچھ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں پھر اسی طرح بغیر ہچکچاہت کے رب سے دعا کرنی چاہیے کس سے؟ بغیر ہچکچاہت پورے یقین سے ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ زیادہ سے زیادہ مانگے کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے عزو جللہ سے وہ سب کچھ کر سکتا ہے پھر خشو و خضو اور آجزی سے مانگے ادو ربکم تدرم و خفیہ انہو لا يحب الموتدین پھر گریہ و زاری رو دھو کے مانگیں آپ دیکھیں کس طرح بچے جب انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہیں تو بلا وجہ بھی رونا شروع کر دیتے ہیں تقرار اور اسرار سے دعا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت تین تین بار ایک دعا دہراتے تھے آپ نے فرمایا جس شخص نے تین بار اللہ سے جنت مانگی تو جنت کہتی ہے اللہ اسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص تین مرتبہ آگ سے پناہ مانگے تو دوزہ کہتی ہے اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے پھر دعا میں جلد بازی نہ کریں تو بندہ جب تک جلد بازی نہ کریں دعا کو گول کی جاتی رہتی یعنی جلد بازی کیا کہ مایوس ہو کے انسان تھک جا اور دعا مانگنا چھوڑ دے یہ نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی جو نام ہے اور جو ان کے صفات ہیں یہ ریلیٹ کرتے ہیں نا آپس میں اس کی ساری صفات اس کے ناموں میں یعنی ناموں میں ہی اس کی صفات ذکر کی ایک قسم جانا غور و فکر بھی ہے کائنات میں اور اس کے ذریعے اللہ کو یاد کرنا کیونکہ جتنی تکثیر ہم کرتے ہیں کمی کو تاہی دعا میں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی پہچان نہیں ہوتی آپ دیکھئے جب ہمیں لوگوں کی پہچان ہوتی ہے کہ کون کتنا سخی ہے تو ہمیں اسی کے مطابق توقع ہوتی امی سے عیدی اتنی ملے گی اور اببہ سے اتنی ملے گی کیونکہ ہم دونوں کا مزاج پہچانتے ہیں کہ کون کتنا دیتا ہے اسی طرح خالہ مامی دادی سب کا پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرتا ہے تو اگر انسانوں کا تھوڑا بہت ہمیں پتا ہوتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہماری نہیں دے سکتا اور کیا کچھ اسے مانگنا چاہیے وہ تو کبھی مایوس ہی نہیں ہو سکتا انسان سازم امنیکم یہ جو ہم لوگ الہدا میں بھی پڑھا کے نسالوں کا اس کے اندر بھی معذو آتا ہے تو کیا کوئی نیا ورژن ہے بلکل نیا ورژن بھی ہے کارڈز لے لی جئے اور نیا ورژن کی ریکارڈنگ بھی انہیں کروالی ہوئی ہے سازم مطلب یہاں پہ آپ نے بھی فرمایا تو چاہے تو عطا کر یہ نہیں کہنا چاہیے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ ہم جب یہ کہتے آپ نے بھی فرمایا نا کہ تو جو چاہے وہ عطا کر دیں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے تو چاہے تو عطا کر دیں ہاں اگر تو چاہے تو عطا کر دیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مثلا مجھے گھر چاہیے اللہ اگر آپ کی مرضیہ تو دے دیں نہیں تو نہ سے یہ نہیں کہنا چاہیے بندوں کے ساتھ ہم ایسے معاملے کر رہے ہوتے ہیں دینا تو دو نہیں تو نہ دو تو اللہ کے ساتھ ایسے نہیں کرنا یہ بے عدوی ہے استاذہ یہ جو عورت نے کہا کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ جنت میں جائے گا جیسے ہماری آنٹی حالت نیزہ سے دو دن پہلے ہم نے ان کو پڑھایا انہوں نے عوید بھی کیا اس کے بعد وہ کومے میں چلے گی تو ان کے لئے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں ان کا آخری کلام یہ بھی ہے لا الہ الا اللہ یعنی آخری بات جو کی وہ لا الہ الا اللہ تھی چاہے اس کے بعد ایک دن بعد پہت ہوئے یہ دو دن بعد اور ایک اور بات بعض اقت قومے میں ہوتے ہوئے بھی سن رہے ہو اور کئی لوگوں کا یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ آہستہ سے زبان بھی ہلا رہے ہو اور کئی لوگوں کا یہ بھی میں نے سنیا طلب لوگوں کے ڈیتھ کے جو حاغلات واقعات سنتے ہیں کہ بے ہوشی تاری رہی تاری رہی تاری رہی اور پوت ہونے سے تھوڑی دن پہلے آنکھیں بھی کولی اور مو بھی ہلایا اور پھر دوبارہ چلے گئے تو یہ اللہ کی دیوی توفیق ہے میں توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارا آخری کلام لا الہ الا اللہ آپ نے میں ذکر کیا ہے ذکر کا خزیلت جان کیا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ آئیے کہ جب ہم لوگ دن رات میں ذکر کرتی ہیں ہماری دبان تا رہتی ہے ذکر سے جوارے اس چیز کی گواہی دیتے ہیں تو وہ جو ہے آپ کا جو اندر احساس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹائم ویچ نہ ہو ٹھیک ہے اور ہم لوگ بہنے فضولیات سے وہ استناف کرتے ہیں اس چیز کو کہ ہم نے ذکر کرنا ہے اپنی نیکیوں کو اضافہ کرنا ہے خیر و برکتیں مانگنی ہیں کیا یہ چیز جو ہے ہمارے خوشوہ و حضو میں اضافہ کر سکتی ہے ذکر کے تو بہت سی برکات ہیں اور اس میں سے یہ بھی ہے دو چیزیں جانا ذکر میں بڑا فائدہ دیتی ایک ہے کہ ٹارگٹ ڈیلی سیٹ کریں جیسے سو دفعہ یہ سبحان اللہ و ابھی حمدی کہا جاتی یہ منیمم بیر منیمم ہے کہ آپ یہ سو دفعہ سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھ لیں اثر کے بعد پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو بار استغفار کرتے ہیں ٹارگٹ سیٹ کر لیں کہ میں نے لازمی یہ تو کرنا ہی کرنا ہے اتنا تو کرنا ہے زیادہ ہو جائے تو بہت ہی اچھا کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خوشخبری ہے اس کے لیے جو اپنے عمال لامے میں استغفار کی کسرت پائے پھر آپ دیکھئے دروش شریف ہے اگر کوئی اپنی ساری دعا کو دروش شریف ہی بنا لے تو اس کے لیے ہر چیز کافی ہو جاتا ہے کم از کم ایک تصویح دروش شریف کی اور اگر وہ نہیں نصیب تو صبح دس دفعہ شام دس دفعہ دن کا آغاز اختتام تو لازمی دروش شریف کے ساتھ ہو پھر اسی طرح جنت کے خزانوں میں اگر ہمیں دنیا کے کوئی خزانہ بتایا جائے تو ہم لوٹنے چلے جائیں اس کو جنت کا خزانہ ہے وہ کٹھا کرنے کے لیے اس کی تصویح کر لیں کم از کم سو دفع پڑھنے سو دفع نہیں دس دفع ہی رکھ لیں لیکن ڈیلی پڑھیں پھر اسی طرح اس کی بے پناہ فضیلت اور اس کی بے شمار فضائل ہیں اگر اس کی ایک تصویح آپ کر سکیں اب یہ ہے کہ اتنا کچھ اوبرویلمنگ ہو جاتا ہے یہ بھی کر لو یہ بھی کر لو کچھ چیزیں صبح کے وقت کے لیے رکھ لیں کوئی دوپیر کے لیے رکھ لیں کوئی شام کے لیے رکھ لیں کوئی کہیں اگر آپ آتے جاتے ہیں اس کے لیے رکھ لیں کوئی کسی کام کے ساتھ باندھ لیں اگر آپ نے ٹارگٹ سیٹ کر لیا نا کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو انشاءاللہ کر بھی لے گی اگر کسی وجہ سے کوئی آگے پیچھے ہو بھی گیا تو رات کو سونے سے پہلے کر لیں اگر ایک دن کچھ کم بھی بیش ہوگی اگلے دن پورا کریں اپنے اوپر پابندی آپ نے خود لگانی یہ تو میں نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر نہ کریں تو پھر اس پر اپنے آپ کو پنش بھی کریں اس کے عوض کچھ صدقہ کریں کیونکہ اپنی آتوں کی اصلاح خود ہی کریں روزہ رکھیں یعنی کمپنسیٹ کریں اپنے آپ کو کیونکہ انسان کے جسم کے ہر جوڑ پر روز صدقہ واجب ہوتا ہے تو یہ تسبیحات جو ہیں جوڑوں کا صدقہ بھی ہیں ٹھیک ہے تو اوقات مقرر کریں اپنے لئے خود مقرر کریں خاص طور پر جو مسنون تعداد آئی ہے اس کی پابندی کریں اور باقی یہ تو بیسے کی تسبیحات ہیں لیکن جو صبح شام کی اذکار ہیں ان کی پابندی کریں رات کو سوتے وقت کی اذکار کی پابندی گھر سے نکلتے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سارے دن کے جو مسنون اذکار ہیں دعا کیجئے کتاب کس کس کے پاس ہے الحمدللہ سب کے پاس ہے اس نے دندگی کے مختلف مواقع پر جو دعائیں کی جاتی ہیں دعا جو وہ بزاتے خود ایک ذکر کی قسم فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَأَثْنَعَ أَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَةِ الَّتِي هِيَ حِجَابٌ اَيْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وَأَتَابِ التَّحِيَّةِ وَالثَّنَاءِ الَّذِي يُخَاطَبُ بِهِ الْمَلِكُ اِنْدَ الدُّخُولِ عَلَيْهِ تعظیماً لَهُ وَتَمْجِيدًا وَمُقَدِّمَةً بَيْنَ يَدَي حَاجَتِهِ فَقَانَ فِي هَذَا الثَّنَاءِ مِنْ عَدَبِ الْعُبُودِيَّةِ وَتَعظیمِ الْمَعْبُودِ مَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ اِقْبَالَهُ عَلَيْهِ وَرِضَاهُ عَنْهُ وَإِسْعَافَهُ بِحَوَائِجِهِ دعائِ استفتاح پھر جب وہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ یعنی پاک ہے تو اے اللہ اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے کہتا ہے اور اللہ تعالی کی ثنا بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے تو وہ اس غفلت سے بھی باہر نکلاتا ہے جو اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان رکاوٹ تھی وہ اس کی تعظیم اور بزرگی بیان کرنے کے لیے اپنی ضرورت سے پہلے بطور تمہید ایسا تحیہ اور تعریف بجا لائے گا جس طرح بادشاہ کے پاس داخل ہوتے وقت مخاطب کیا جاتا ہے چنانچہ یہ تعریف بجا لانا عبودیت کے آداب میں سے ہے اور معبود کی تعظیم ہے جس کے ذریعے وہ معبود کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا اور اس کی رضا پالے گا اور اپنی حاجات میں اس کی مدد حاصل کر لے گا تو یہاں یہ بتاتے ہیں کہ دعائی استفتاح پڑھنے کا مقصد کیا ہے کیوں پڑھی جاتی اس کا کیا فائدہ ہے اس سے کیا حاصل ہوتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یعنی نماز کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے بے معنی نہیں ہے ایسے ہی کچھ چیزوں کو اکٹھا کر کے نماز نہیں بنا دی گئی بلکہ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے فَإِذَا قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ پھر جب وہ کہتا ہے سُبْحَانَكَ پاک ہے تُو اللَّهُمَّ اَيَ اللَّهِ وَبِحَمْدِكَ اور ساتھ تیری تعریف کے یا سب تعریف تیرے لیے ہے وَأَثْنَعَ الَلَّهِ تَعَالَى اور وہ سنا بیان کرتا ہے اللہ سبحانو تعالی کی بِمَا هُوَا أَهْلُهُ جِسْكَا وہ اہل ہے فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْغَفْلَتِ تو تحقیق وہ غفلت سے نکلاتا ہے اللَّتِي هِيَ حِجَابٌ عَيْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى وہ غفلت جو حجاب ہے ایک پردہ ہے ایدن بھی یعنی وہ بھی ایک پردہ ہے اس بندے کے درمیان اور اللہ تعالی کے درمیان یعنی تعریف شروع کرتے ہی انسان غفلت سے باہر آجاتا ہے وَأَتَا بِالتَّحِيَةِ وَالثَنَائِ اور وہ پیش کرتا ہے تحیہ سلام اور ثنہ تعریف اللَّذِي وہ جو يُخَاطَبُ بِهِ الْمَلِكُ جس سے بادشاہ کو خطاب کیا جاتا ہے یعنی کسی دنیاوی بادشاہ کے پاس بھی انسان جب حاضر ہوتا ہے اس کے دربار میں تو سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے اِنْدَدْدُخُولِ عَلَيْهِ اس کے پاس داخل ہونے کے وقت تَعْزِيمًا لَهُ وَتَمْجِيدًا اس کی تَعْزِيم کرتے ہوئے اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہوئے وَمُقَدَّمَةً بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِهِ اور اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے پہلے تمہید کے طور پر مقدمہ تمہید یعنی مقدمے کے طور پر فَقَانَ فِي هَذَتْثَنَائِ تو یہ تعریف جو ہے اس میں من عدب العبودیتی یہ عبودیت کے آداب یا مینرز میں سے ہے وَتَعْزِيمِ الْمَعْبُودِ اور مَعْبُود کی تَعْزِيم ہے یعنی یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی تَعزِيم کے لیے ہم سنا پڑتے ہیں شروع میں سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَغَيْرَا مَا يَسْتَجْلِبُ بِهِ اِقْبَالَهُ عَلَيْهِ جس کے ذریعے وہ کھیج لاتا ہے یا متوجہ کر لیتا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کی توجہ اپنی طرف اقبالہو عَلَيْهِ اس کی توجہ اپنی طرف وَرِدَاهُ عَنْهُ اور اس کی رضا وَإِسْعَافَهُ بِحَوَائِ جِهِ اور اس کی مدد کرنا اسعاف آپ نے دیکھا ہوگا فرسٹیٹ کی جو ایمبلنسز ہوتی ہیں ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے یعنی فوری مدد طلب کرنا بِحَوَائِ جِهِ اپنی حاجات میں تو یہ تعریف انسان کے لیے بہت فائدہ من ثابت ہوتی ہے کیا کیا فائدے سے بتائے گئے ہیں نمبر ایک انسان غفلت سے نکل آتا ہے خَرَجَانِ الْغَفْلَةِ اللَّتِ هِيَا حِجَابٌ عَيْدًا بَعِنَهُ وَبَعِنَ اللَّهِ تعالی دوسری بات کیا ہے کہ وہ ملاقات سے پہلے یا ابتدا میں جیسے کسی بھی بادشاہ کے پاس جانے کا ایک عدب ایک پروٹوکول ہوتا ہے تو یہاں بندہ تہیہ اور سنہ سے کام لیتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو ہمارے اوپر عدب عداب کا حق ہے وہ عدا ہوتا ہے دوسری طرف یہ کہ معبود کی تعظیم ہوتی ہے معبود یا رب ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ راضی ہوتا ہے اور بندے کی مدد کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے تو یہ فائدے ہیں دراصل سنہ پڑھنے کے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی کی ذات ہی قابل تعریف ہے سورت حود میں آتا ہے اِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالی کی شان بڑی بلند ہے تو اس کی تعریف ہونی ہی چاہیے دنیا میں آپ دیکھیں کہ کسی انسان نے اگر کوئی اچیومنٹ کی ہو کوئی بڑا کام کیا ہو تو دور بیٹھے بھی لوگ نہ جاننے والے بھی اس کی تعریف کرتے رہتے کہ بڑا کمال کیا اس نے پھلاں چیز ایجاد کر دی ہے پھلاں چیز بنا دی ہے پھلاں کام کیا ہے تو اس بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ کون کون اس کی تعریفیں کر رہا ہے لیکن جب اس کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے تو جس جس کو فائدہ پہنچتا ہے وہ خودی تعریف کے لئے آگے آ جاتا ہے تو اب آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی ذات سے ہمیں کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کیا کیا کمالات ہیں یعنی کسی کی بھی تعریف کرنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ایک اس کے کمالات اور دوسرا اس کی ذات سے فائدہ کتنا پہنچتا ہے تو یہ دونوں چیزیں کامل درجہ میں اللہ تعالی کے اندر موجود ہیں ہمارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہر چیز میں اس کا کمال ہے تخلیق میں اور رزق پہنچانے میں اور جتنے بھی اس کے نام ہیں کامل صفات اور اسماء ہیں تو اس لئے اس کی تعریف تو ہونی ہی چاہیے تو نماز کے بالکل آغاز میں یہی سب سے مناسب جگہ ہے کہ جہاں تعریف ہو اس کی حمد و سنہ ہو کیونکہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد و سنہ کی جائیں یعنی آپ دیکھئے کہ جب کوئی حمد و سنہ کے لائق ہوتا ہے تو اس کی اگر کوئی تعریف نہیں بھی کرے تو اس کو تو کوئی نقصان نہیں کیونکہ وہ تو ہے ہی قابل تعریف نقصان کس کا ہوتا ہے کہ جو دیکھ رہا ہے جو فائدہ اٹھا رہا ہے وہ جب بیٹھا ہے وہ کوئی تعریف نہیں کر رہا اور یہ تعریف جو ہے یہ دراصل شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا تو اس احساس کے ساتھ جب انسان اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے تو دراصل اللہ سبحانو تعالیٰ کو بندہ اپنے قریب پاتا ہے اس سے کنیکشن ہو جاتا ہے اور یہ سرہ سر بندے کے اپنے ہی فائدے میں ہمارا تعریف کرنا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دیتا یہ دراصل خود ہم ہی کو فائدہ دے رہا ہوتا ہے کیونکہ تعریف کرنے کا بھی ایک مزہ ہوتا ہے کیونکہ تعریف کرنے والا صرف اس وقت تعریف کر سکتا ہے جب وہ کسی خوبی کو دیکھنے کے قابل ہوتا ہے یعنی اگر ہم تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم خوبیوں کو دیکھ پاتے ہیں تو اس میں صرف ممدوح کی حمد نہیں ہوتی یا اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی تعریف نہیں ہوتی بلکہ ایسا بندہ بھی ایسے خالق کے ساتھ جب جڑتا ہے تو وہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے یعنی وہ بندہ بھی قابل تعریف ہو جاتا ہے جو اپنے خالق کی تعریف کرتا ہے کیونکہ ناشکرے لوگ کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے پسند نہیں آتے اور وہ لوگ جو اپنی آنکھیں ہی باندھ رکھیں اور غفلت کا شکار رہے اور سوئے پڑے رہے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھ ہی نہ سکیں یا اس سے ناراض رہیں ایسے لوگ دراصل اپنا ہی نقصان کرتے ہیں ایک حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندے اگر اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو اور بھی زیادہ اس کی تعریف کریں ابھی تو بندے کرتے ہیں اس کی نشانیاں دیکھ دیکھ کے ابو ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اہل ذکر کو تلاش کرتے ہوئے راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں جب وہ کچھ لوگوں